دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے پتہ کریں پانچ لاکھ کا فری علاج آپ کو ملے گیا نہیں ملے گا دوستو آپ کو پتہ ہو کہ پردھان مندری موڈی نے آیسوان بھارت یوجنا کا سبحرم کیا تھا جس کو ہم بولتے ہیں پردھان مندری جن آرو کی یوجنا بھی اس میں کیا تھا گریب لوگوں کو پانچ لاکھ تک کا مفت میں علاج کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں ملنا تھا اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کو کوئی گمبھیر بیماری پہلے سے تھی تو آپ کو پانچ لاکھ کا پرتیک پروار پرتی سال موت میں علاج کا لعب دیا جاتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اس کا لعب ملے گا یا نہیں ملے گا ہم اسی کے بسے میں اچرچہ کرنے والے ہیں تو بنینے سوڑوں میں لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اپنا چینل ہیلپن ہندی اگر آپ نے ابھی تک کیسے کو سبکائب نہیں کیا ہے دوستو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبکائب کر لیں ساچ ساتھ ویل آئیکن دمائن سے میرے آنے والے سبھی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکے اور آپ بہت ساری ویڈیو ہمارے چینل پر آپ دیکھ دیکھتے رہتے ہیں جیسے اگر آپ کو ڈائیویڈ لائشنس بنوانا ہو تو میں نے اپ ڈیٹ کی ہے اگر آپ کو پردھان مندری سرچہ بیمائی ہو جانا کروانا ہو تو اس کی بھی ویڈیو بنوائے بنا رکھا ہے میں نے بہت ساری ویڈیو ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کا جو ٹوپیک ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو آ جانا ہماری ویبسائٹ پر جس کا لنک ہم نے آپ کو ڈسکرپسن میں دے دیا ہے یہاں پر میں نے سارا ڈیٹیل بتا رکھا کہ آئیسوان بھارتی ہو جانا ہے کیا اور اس کا لچ کیا اس کی بسیشتائیں کیا کیا ہیں اور آئیسوان بھارتی ہو جانا کے لاب کنکو کنکو ملتے ہیں کیسے دیکھیں گا یہاں پر کیا کیا جو اگر اگر آپ اس میں اس نام آپ کا ہے تو آپ کو چکتسک پریچھا اپچھا اور پرامرس فری میں ہوتا ہے اسپتال میں بھرتی سے پورپ کا خرچہ بھی سرکار بہن کرتی ہے دوائیوں اور چکتسہ کو بھوک بھی سرکار دیتی ہے گیر گہم اور گہن سبستہ ساری چیزیں یہ جتنی بھی چیزیں مینشن ہیں سب کو سرکار ہی کرتی ہے آپ کو ایک روپے بھی یہاں پر نہیں لگتا ہے پردھاندی جانا آرہی گیوجنا میں یوگتہ کا نردھانک کیسے ہوتا ہے کن کن لوگوں کی اس میں شامل کیا گیا وہ بتایا گیا ہے اب ڈائریکٹلی آپ کو لے چلتے ہیں اور گرامیل علاقے میں کن کو شامل کیا گیا وہ بھی بتایا ہے سہری علاقوں میں کن کو شامل کیا گیا ہے ان کو بھی بتایا ہے میں نے اور اس کی لیے دیکھیں آپ جیسے نیچے آئیں آئیسون بھارت لیوزر لسٹ میں نام کیسے دیکھیں کلک ہیر پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ اوفیشل ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو اپنا نام کیسے چیک کرنا کیا آپ کا نام اس سکیم ہے یا نہیں ہے میں وہ بتانے والا ہوں سب سے پہلے اپنا یہاں پر جیسے آپ اسے لنک پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر اپنا یہ موائل نمبر کوئی بھی موائل نمبر آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ کیپچہ کوڈ ڈال کر ریجنریٹ اوٹی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے موائل پر اوٹی پی آئے گا جسے ہی فلک کر کے آگے بڑھنا ہے چلو میں اس آئیس نہیں ڈالتا ہوں دوستو میرے پر اوٹی پی آ چکا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا اور سممیٹ پر کلک کر دینا ہے جسے شمیٹ پر کلک کریں اب آپ کے سامنے سرچ آپسن آتا ہے سب سے پہلے اپنے اسٹیٹ کو سلیٹ کرنا کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے چار سے پانچ آپسن آتے ہیں آپ کس چیز سے آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اپنے نام سے سرچ کرنا چاہتے ہیں یا اےچ اچ آئی ڈ نمبر ایک ہوتا ہے اس سے سرچ کرنا چاہتے ہیں راسن کارٹ سے سرچ کرنا چاہتے ہیں موائل نمبر سے یا ایم ایم جے اے آئی ڈ کس سے آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو نہ پتا ہوں تو آپ اپنا نام سے ہی سرچ کریں یہاں پر سلیٹ کریں اس کے بعد اپنا یہاں پر نام ڈالنا ہے جو بھی آپ کا نام ہو وہ یہاں پر آپ کو نام ڈال دینا ہے اس کے بعد فادر نیم یہاں پر اپنے فادر کا نام ڈالنا ہے دوستو اگر آپ کو مدر کا نیم پتا ہے تو ڈالیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر male ہیں female وہ سلیٹ کر لیں آپ rural سے ہیں urban سے ہیں وہ سلیٹ کر لیں pin code دوستو ضرور ڈال لیں اپنی area کا اور اگر آپ کو بہت سیسے نہیں پتا ہے age district بغیرہ تو آپ نے سوڑ سکتے ہیں اس ڈالنے کے بعد بس آپ کو کھوجے پر کلک کرنا ہے جیسے کھوجے پر کلک کریں اگر آپ کا نام ہوگا تو یہاں پر آپ کا پورا ڈیٹیل یہاں پر دیکھی دکھائے گا ان کا پورا ڈیٹیل دکھا رہا ہے name دکھا رہا ہے وینے کمار age 42 gender male hsd number یہ دکھا رہا ہے اور data source ان کو کہاں سے سلیٹ کیا گیا یہاں پر دکھاتا ہے 2011 کی جو جنگڑلا ہوئی تھی ان میں ان کا نام تھا تو وہیں سے ان کو data سلیٹ کیا گیا ہے جو 2011 میں جنگڑلا ہوئی تھی آرثک جنگڑلا وہاں سے ان کا نام اٹھا کر دیا گیا ہے اب آپ کو اور کلک کرنا فیملی ڈیٹیل پر جیسے کلک کریں گے ان کے گھر میں جتنے بھی شردشوں ہوں گے ان سبھی کے نام دکھا دیا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ چکتے ہیں اپسائی ڈیٹیل یہاں پر دکھا دیتا ہے گاؤں وغیرہ اور یہاں پر پورا دکھائے گا name ان کے گھر میں شردشوں کی سنکھیا ایک ہے سندھیا دیوی 40 سال دکھا رہا ہے یہاں پر اور ایک شیوانی دیوی ہیں اور ایک انراغ ہیں اور ایک شومیا ہے اتنے فیملی میں پانچ لوگ ان کے فیملی میں ہیں ان سبھی کے اب آئیس مان کارڈ بنتے ہیں دوستو اب آئیس مان کارڈ بنوانے اگر آپ کا یہاں پر نام ہے تو آپ کو پانچ لاکہ مطمئن علاج ملے گا اگر نام آپ کا نہیں ہے تو آپ کو اسی وجنہ میں سامل نہیں کیا گیا ہے اگر سامل کرنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں کیسے سامل کیا جا سکتا ہے آپ مجھے کمنٹ کریں ہم آپ کو ویڈیو بنا کر دیں گے کہ اس یوجنہ میں سامل کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ تو پوری ڈیڑیل ہوگی فیملی کی اب پرتیک فیملی میں جتنے بھی میمبر ہے پانچ لوگوں کو نام ہے تو پانچوں لوگوں کے یہاں پر الگ الگ آئیس مان بھارت کارڈ بنتے ہیں سبودر پتا ممی ان کی جو بھی پتنی ہیں ان کے بچے ہیں سبھی الگ الگ آئیس مان کارڈ بنتے ہیں اگر نام ہے تب ہی بنیں گے اگر آپ کا نام ہے تو آپ کو کسی بھی جن سوا کے اندر میں جانا ہے اور وہاں سے آپ آئیس مان کارڈ بنوا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو 20 سے 25 روپے پر کارڈ لیا جائے گا اور آپ کا ایک کارڈ بنا کر دے دیا جائے گا جس کو ہم آئیس مان بھارت کارڈ بولتے ہیں یا گولڈن کارڈ بھی بولتے ہیں اب جب آپ کا کارڈ بن جاتا تو کسی بھی اسپطال میں آپ کے دھر کا کوئی بھی سدس بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری اسپطال میں یہاں پر کچھ لیسٹ ہے کچھ اسپطالوں کو جل سے جلہ اسپطال ہیں ان کو صرف کیا گیا وہاں پر آپ موپت میں صرف کارڈ اپنا دکھا کر آئیس مان کارڈ جو اپنے بنوا ہے یہ کارڈ دکھا کر موپت میں ہی علاج کروا سکتے ہیں پورے پانچ لاکھ تک کا کوئی بھی گمبیر بیماری ہو تب بھی آپ کرا سکتے ہیں نورنل بیماری ہو تب بھی آپ کرا سکتے ہیں تو یہ پورے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کس ٹائپ کی بیماری پورا کھرچہ سٹارٹنگ سے لے کر انڈنگ تک ویت دبا ویت بیٹ چارٹ سب کچھ سرکار ویہن کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے اب بات کرتے ایک اور ایمپورٹنڈ بات پانچ لاکھ تک کا ایک فیملی کو دوستو پورا لاب دیا جاتا نہ کہ ایک ویقت کو ایک ویقت بیمار ہوا اور اس نے دو لاکھ کا علاج کرا لیا اب آپ کے پاس پورے فیملی کے کوٹے میں صرف تین لاکھ روپے بچے اگر دوسرا ویقت بیمار ہوتا ہے تو تین لاکھ کا وہ علاج کرا سکتا ہے پورے فیملی اگر پانچ میں امبر ہے تو پانچوں لوگوں کو ملا کر پانچ لاکھ روپے کا لاب دیا جاتا ایک سال کے اندر اور جیسے ایک سال پھر سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر سے آپ کو پانچ لاکھ کی لیمٹ بڑھ جاتی ہے آٹومیٹک اگر سپوچ دیٹ ایک سال میں پورے فیملی میں سب لوگ بیمار ہوئے اور چھے لاکھ کا علاج آپ نے کرایا تو ایک لاکھ روپے آپ کو دینے پڑیں گے لیکن پانچ لاکھ روپے آپ کے سیدھا کارٹ سے کر جائیں گے آپ کو کہیں کسی کو دینے کی آوچ سکتا نہیں ہے تو یہ بہت ہی بہترین سکیم تھی گورنمنٹ نے جو شتارٹ کی ہے کر کے بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک شکر کریں اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو ہمیں کمنٹ کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بوک پر ووچ کر رہے ہیں تو پلیز دوستو ہمارے فیس بوک پیج کو آپ ضرور فالو کر لیں تھانک